اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آر چینل آج میں نے ویڈاوٹ کٹ کریز بگنرز کے لئے ایک لوگ کریٹ کیا ہے جو کہ بہت ایزی لی آپ اچیو کر سکتے ہیں اور یہ برائیڈل لوگ ہے بیسیکلی جو لوگ ابھی بگنرز ہیں ان کو اچھے طریقے سے بلینڈنگ یا باقی چیزوں کا نہیں پتا تو وہ اس چیز کو اچیو کر سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں نے آئی بروز کو بنا لیا ہے اور کنسیلنگ بھی میں نے کر لی تھی سب سے پہلے کریمی ہائی لائٹر میں یوز کر رہی ہوں اور ہائی لائٹر میرے اپنے برینڈ پیورن کاسمیٹک کا ہے جو آئی برو ہیں آپ کی ان کے نیچے بھی آپ نے ہلکا سا ہائی لائٹر جو ہے اس کو لگا لینا ہے کیونکہ جو پرائیڈ کا آئی میکپ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے اس کے بعد میں نے انر کورنر پر بھی ہائی لائٹر اپلائی کر لیا ہے اور آئیس کو اپنے کنسیل کر لیا تھا اس کے بعد میں نے جو پرانسٹویشن پاورڈر ہے وہ بھی اپلائی کر لیا ہے کس روز کے پیلٹ سے میں جو یلو اور اورنج سے جو شیرڈ ہیں ان میں سے میں نے ایک ڈارک شیرڈ لیا ہے اور اس کو کریز ایریا کے اوپر میں اپلائی کر رہی ہوں اچھا طریقے سے بلینڈ کرتے ساتھ ہی میں اس کو اوپر کی طرف تھوڑا لے کر جاؤں گی برو بون کی طرف کیونکہ ہمیں تھوڑی سی آئیس بگر چاہیے اور ہائی لائٹر کے ساتھ جو ہے اس کو ہم مرچ کرتے جائیں گے تاکہ کوئی سے بھی ہارچ لائن نہ بچے اس میں الگ الگ محسوس نہ ہو کہ کہیں پہ ہائی لائٹر الگ سے لگا ہے تو آپ نے ایک جیس کا دیان رکھنا ہے کہ یہ آپ کا برو بون ایریا ہے جہاں پہ آپ نے ہائی لائٹنگ کرنی ہے دونوں سائٹس کو ایکولی رکھنا ہے آپ نے اور اس کے بعد میں پینسل لپ لائنر بلیک کلر کا اس کے ساتھ میں ایک ایج کریئٹ کر رہی ہوں اس طریقے سے جو کہ آپ کی جو لور لیش لائن ہے اسی کے سٹریٹ میں اوپر کی طرف جانا چاہیے اور اوپر کی طرف ہم ایک ہاف سرکل جو ہے وہ کریئٹ کریں گے اس طریقے سے آپ چاہیں تو یہاں پہ مارکر آئی لائنر یا کوئی سے بھی آئی لائنر استعمال کر سکتی ہیں میں یہاں پہ سب سے پہلے ڈرافٹنگ کرنی ہوں مقصد اس کا یہ ہے تاکہ جو بلیک شیڈ جب ہم اپلائی کریں تو وہ اچھے سے ہو سکے اب میں کس روز کے پیلٹ سے ہی بلیک شیڈ فیلنگ کرنی ہوں اس کے ساتھ اور تھوڑا سا میں اوپر لے کے جاؤں گی جہاں پہ ہم کٹ کریز بناتے ہیں وہاں تک تاکہ ہمارا جو بلیک شیڈ ہے وہ اچھے طریقے سے پرومیننٹلی نظر آئے اور تھوڑا سا اس کو میں آگے کی طرف لے کے جاؤں رہی ہوں اب یہاں پہ جو یلو شیڈ ہے شیمر شیڈ اس کو میں اپلائی کر رہی ہوں اور جس طرح ہم کٹ کریز بناتے ہیں پوری ایک لک آپ کی آرہی ہوتی ہے اسی شیپ کے اندر راؤنڈ شیپ کے اندر ہی آپ نے لے کے جانا ہے جو بگنرز ہیں ان کو کٹ کریز کا شاید پتہ نہ ہو تو اس طریقے سے راؤنڈ شیپ جو ہے جو آپ کا آئی بال ایریہ ہوتا ہے جتنی آئی ہوتی ہے آپ کی وہ پورے کا پورا آپ نے فل کرنا ہے اور یہاں پہ جو بلیک شیڈ کا ہم نے سرکل بنایا ہے اسی کے اندر ہونا چاہیے اور یہ جو بلیک شیڈ ہے اس طریقے سے میں اس کو آگے لے کے جاؤں گی لیکن یہ یلو شیڈ کے اوپر نہیں جائے گا یلو گولڈن شیڈ جو ہے اس کے اوپر نہیں جائے گا جو ہم نے میٹ شیڈ اپلائی کیا ہے یہ اس کے اوپر جائے گا اگر آپ اس کو جو گلٹر والا شیڈ ہے تو آپ نے اس کو میٹ شیڈ کی طرف لے کے جانا ہے اچھے طریقے سے بلینڈنگ کرنی ہے تاکہ کوئی سے بھی ہارش لائن نہ بنے اس کے بعد لور لیش لائن پہ بھی میں بلیک شیڈ اپلائی کر رہی ہوں ہی لائٹر ہم نے آلریڈی اپلائی کر دیا تھا اور آئیس کے ساتھ ساتھ میں بلینڈ بھی کرتی جاؤں گی اور جو ہم نے ایج بنایا ہے بلیک کلر سے اس کے ساتھ میں اس کو سموکی ٹش دوں گی سمجھ کروں گی اس کو اس کے ساتھ آپ چاہیں تو اس کا آوٹر کورنر آوٹر وی جو ہے اس کو بنا سکتے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے آپ کی فینشنگ آ جائے اس کے بعد میں آئی لائش کرلر کے ساتھ اپنی لائش کرل کر لی ہوں کیونکہ اس کے بعد ہم نے مسکارا اپلائی کرنا ہے اور فیک آئی لائش کرنی ہے مسکارا میں ویلوم ون سیکنڈ کا اپلائی کر رہی ہوں اس سے آپ کی جو فیک لائش ہوتی ہیں اس کے اوپر جب آپ مسکارا لگاتے ہیں تو اچھے طریقے سے دونوں مرج ہو جاتے ہیں تو فیک آئی لائش لگانے کے لیے تھوڑا سا آپ نے فیس کو جو ہے اوپر کی طرف لے کے جانا ہے اور اوپر کی طرف لے جاتے ہوئے لائش کے اوپر ہی گلو میں نے لگا لیا تھا اور اس طریقے سے میڈل سے ہی آپ نے پکڑ کے اپنی آئی لائش کے میڈل میں ہی لگا دینا ہے اور پھر اپنے آوٹر کورنر کی سائٹ پہ اور انر کورنر کی سائٹ پہ آپ اس کو لگا لیں گی تو جو آئی لائش گلو ہے وہ میں نے اسٹری لندن کی یہاں پہ میں کونٹورنگ کر رہی ہوں اپنے نوز کی اور یہاں پہ میڈل کے اندر ہم آئی لائٹر لگائیں گے اور جیسے ہم باقی میکپ کرتے ہیں وہ تو اسی طریقے سے ہوگا بات آج فوکس ہے ہمارا کہ کس طریقے سے ہم نے آئی میکپ کرنا ہے وہ لوگ جو بگنر ہیں ابھی یا پھر سالون چلا رہی ہیں اور اپنی ورکنگ سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں تو وہ لوگ اس کو فالو کر سکتے ہیں اس کے بعد بیوٹی بلینڈر کے ساتھ میں نے کونٹور کو جو ہے مکس اپ کر لیا ہے بیس کے ساتھ اور دیکھو دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنی مزے کی لک آرہی ہے بہت ہی ایزیلی اچھی ہونے والی لک ہے کوئی لمبی چوڑی اس کے اندر چیزیں نہیں ہیں کنسیلر بھی میں نے جو یوز کیا ہے وہ یوز کیا ہے میں نے مس روز کا لیکن مس روز کا کنسیلر اور یوز کرنے سے آپ کی آنکھوں کے اندر ٹیرز بہت زیادہ آتے ہیں تو میں مس روز کا کنسیلر جو ہے وہ ریکمینڈ نہیں کرتی کیونکہ آئی ڈانٹ نو بٹ ڈوبز تھا اوریجنل نہیں تھا شاید اس وجہ سے ٹیرز آ رہے ہوں ویڈیو چھ لگے تو لائک ضرور کیجئے